اس کی لوگ دودھ والی چائے بناتے ہیں اور ہر گھڑ کی دودھ والی چائے نہیں بنتی ہے چوکلیٹی گھڑ کے لاتا ہے یہ صرف سیزن وائز آتا ہے یہ صرف سردیوں میں ملے گا آپ کو سب سے زیادہ گرم اور طاقتور گھڑ ہوتا ہے مردان چار ستے گا یہ شوگر والے اور ڈائیٹ والے پیشنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جو سب سے نایاب چیز میرے پاس رکھی بھی ہے یہ بھی دیسی شکر ہے اس کو لوگ پراتھے کے ساتھ کھاتے ہیں چائے میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں پنجاب کو دیسی گھڑ ہوتا ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں خاسی واسی کے لیے اور ویسے بہت سارے کاموں میں استعمال آتا ہے میرے پاس گھڑ جو ہے وہ تین کولیٹ چار چھے کولیٹی کے رکھے ہیں پشاور کا گھڑ ہے چار ستے کا گھڑ ہے اور اس کے لیے دیسی گھڑ پنجاب والے میں بھی تین چار کولیٹی کے رکھا ہے اور اس کے اندر جو سب سے پہلی بات یہ بتا ہوں یہ والا گھڑ ہوتا ہے یہ آم یوز کے لیے ہوتا ہے یہ سوڈا کیمیکل والا ہوتا ہے اور اس کو لوگ آپ گھڑ کے چاول بنا لو سوجی گھڑ بنا لو موپھلی کی لائی وغیرہ بنانے میں یہ استعمال کرتے ہیں یہ سفید گھڑ کلاتا ہے یہ اس کے کیا قیمت ہے اس کی 141 kg ہے اور اس کے لیے گھڑ ہوتا ہے یہ دیسی یہ اس میں سوڈا کیمیکل وغیرہ نہیں ہوتا ہے یہ پنجاب کا ارجنیل دیسی گھڑ ہوتا ہے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں خاصی ماسی کے لیے اور ویسے بہت سارے کاموں میں استعمال آتا ہے اور اس کے لیے یہ کیا حساب ہے یہ 161 kg ہے اور اس کے لیے گھڑ ہے یہ پشاور کا پشاور سے آتا ہے 181 kg اس کا ریٹر میں پاس یہ بلکل پیور خالص ہوتا ہے اس گھڑ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی لوگ دودھ والی چائے بناتے ہیں اور ہر گھڑ کی دودھ والی چائے نہیں بنتی ہے کیونکہ پھڑ جاتا ہے وہ کیمیکل سوڑنے کی ویسے اور اس گھڑ کے اندر جانا ہے یہ خاص بات ہے کہ لوگ اس کی چائے بغیرہ بناتے ہیں اور اس کے لیے گھڑ کی شکر ہوتی ہے یہ بھی دیسی شکر ہے اس کو لوگ پراتھے کے ساتھ کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں چائے میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں یہ دیسی شکر کہلاتی ہے اس میں کیمیکل والی بھی آتی ہے یہ بغیر کیمیکل والی بھی آتی ہے اس کی بھی قیمت بتائیے گا اس کی قیمت ہے 141 kg دیسی چینی دیسی کھنڈ براؤن شگر تین نام ہوتے ہیں اس کے یہ شکر والے اور ڈائیٹ والے پیشن بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ریٹ ہے 161 kg بہت مناسب لگ رہی ہے جی جی اگر آپ امتیاز یا سپر سٹور وغیرہ پر خریدیں گے وہاں پر اس کا ریٹ زیادہ ہے بہت ڈبل ہے کم از کم یہ آپ کو وہاں پر 200 روپے کی 300 گرام ملے گی اور مہر پار 161 kg ملے گا اچھا یہ تو بڑا یہ کالا گوڑ ہے مردان کا چار سدے کا گوڑ کلاتا ہے اور یہ اس گوڑ کا عمومن لوگ شربت بناتے ہیں اور بیسے بھی خانسی وغیرہ کے لئے دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ گرم اور طاقتور گوڑ ہوتا ہے مردان چار سدے کا یہ مشہور گوڑ ہے بہت مردان کا اور یہ جی اور میرے پاس جتنی بھی یہ کولٹی رکھی بھی ہے کہ جتنے بھی میرے پاس ریٹ ہے اوپر نیچے ریٹ کے اندر کیمپرومائز جو ہوتی ہے وہ ریٹوں میں مقصد اوپر نیچے ریٹ ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں صحیح بات ہے وہ تو پھر مل باتے ہیں کیونکہ گوڑ کے اندر جو ہے وہ زیادہ نکلتی ہے اچھا اس کی خیمت کیا بتائی آپ اس کی 160 160 160 160 160 160 یعنی اسی بہت مناسب سب سے عالی کو لیٹیم ہے یہاں 15 ساتھ سے گوڑ کا کام کر رہا ہوں الحمدللہ میرے پاس پورے کراچی سے لوگ آرہے جوڑی آوزار خوڑی گاڑا میمن مچت کے گیٹ کے بلکل سامنے میرا سٹال ہے اور بہت سے لوگ میرے پاس جائنا یوٹیوب پر دیکھ کر آرہے میرے پاس بہت سارے لوگ آرہے اچھا ہمیشہ یہ خالص کوئی پھلوں کا رس یا کوئی گوڑ خالص چیز ہوگی اسی پہ شہد کی مکھی آکے پیٹھیں اور یہ اس کی پہچان ہے کہ بلکل صحیح چیز ہے اس میں کمیکل ہوہرہ نہیں اچھا یہ گوڑ سا گوڑ ہے یہ پنجاب دیسی گوڑ اور اس کی کیا چوکلیٹی گوڑ کلاتا ہے یہ سیزن وائز آتا ہے یہ سردیوں میں ملے گا آپ کو یہ سمجھ لوگ ابھی گنے کا سیزن چلنا تو اس دران ملے گا آپ کو یہ چوکلیٹی گوڑ کلاتا ہے اور یہ آخری میں رکھا ہے یہ بھی پشاور گوڑ چائے والا گوڑ آپ کو بتائیں فیلیم میں ماشاءاللہ سب ہی اچھے لیں مجھے جو سب سے اچھے لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے بلکل یہ سب سے اچھا یہ لے کے جائیں گے آپ پتہ بتا دیا بھائی نام کیا آپ کا میرا نام کی فائی تول ہے پوری گا روڑ روڑ ریشی نمبر دو آج ہی وائی سنٹر کے بلکل سامنے ہوتا ہوں میں اور پچھلے پندرہ سال سے گوڑ کا کام ہے اور یہ میرا title a card ہے میرا اس کے پور میرا phone نمبر ریش سب کچھ لکھا ہوا ہے تو بیورز ہم ان بھائی کا جو نمبر ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اگر آپ دیکھنا بھائی بھائی